یہ جو دیوار ڈالی گئی ہے یہ تم نے ڈالی ہے کیا اور کیا تو ڈائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا علی جی میں ہوں موسن شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں موسن شہزاد کا یوٹیوب چینل موسن بھائی لوگ امید کرتا ہوں اب خیریہ سے ہوں گے جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ میں پانی وغیرہ لگا رہا ہوں اور یہ جو جگہ بنائی ہے یہ گرمیہ کی سبزی کے لیے بنائی ہے جو کہ وہ جو سبزی تھی ٹیماتر ہوگے پالا وغیرہ ہوگی جیسے میں نے بتایا بھی ہوگا ہے کہ پہلے کہ یہ ہمارا لگنا بہت زیادہ ضروری ہے تو ان کی کیری الگ تھی تو ان کی اس جگہ کی جو ہے نا میں نے کچھ سیٹنگ وغیرہ کر دی ہے دیکھیں کہ بلکہ پلیم کر دی ہے نا اور پانی جو ہے اپنا بارٹر کراس کر کے اس بارٹر کے اندر جو ہے نا شامل ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہاں سے بھی اس نے کراس کر لی ہے وہاں سے تو اس نے اپنا بلکل راستہ بنا لیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جلد پانی لگانے کے لیے میں نے دو دو پیم لگا دی یہ پڑا ہے اور جو ہے نا اے گرنے والا تھا کوئی بات نہیں دوسرا یہ پانی تو دوسرا یہ پیم پڑا ہے یہ دیکھیں تو رات کو بارش ہوئی تھی یہ دیکھیں بارش کا پانی جو ہے نا ماشاء اللہ پتنوں کے اوپر پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں وہ ساس اس کے اوپر بھی دیکھیں تمام پتنوں کے اوپر جو ہے نا بارش کے پانی پڑا ہوا ہے ہمارے سا انجوائے کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کو فیملی میمبر میں ضرور شیئر کر دیا کریں شکریہ دیکھیں کہ پانی جو ہے کافی انچا ہو جکا ہے تقریباً ایک انچ اور میں نے سوچا کہ چلو یار اس راستے کو جو ہے نا کھول دیتے ہیں تاکہ پانی آگے جلد پہنچے اور یہاں پہ تو جو ہے نا ایک دو جنگے سے جا رہا تھا میں نے بولا چلو یار اب ادر فکس ہو جکا ہے پانی جو جتنا چاہیے کیونکہ جتنا ان کو پانی چاہیے ویسے بھی رات کو مل گیا تھا بارش کی وجہ سے لیکن میں نے بولا اب کافی ہے راستو جو ہے نا وسیع کر دیتا کہ پانی جلد جلد آگے پہنچ جائے فرمجو سورج نے بھی آنکھیں جو ہے ناپنی کھول دیں ہیں اور سامنے شنخت کروا رہا ہے کہ میں بھی ان قریب قریب آپ کے تک پہنچنے والا ہوں کیونکہ بادل ہیں بادلوں کی وجہ سے سورج جو ہے نا غائب ہے اور جو سمسی لگانے کا ڈر ہے وہ تو ہوگا فیل فیل کیسے ہوا تو ممہ نے بولا مٹی میں پہلے بیچ بولنا تھا اس کے بعد پانی لگانا تھا آپ نے تو پہلے پانی لگا دیا یہ کیا کر دیا تھوڑی تھوڑی سی بیس تھی ہوگی لیکن میں نے بولا چلو ممہ کوئی بات نہیں ہے پانی سوک جائے گا اور پھر تھوڑی سی کسی بغیرہ لگا کے دوبارہ پھر لگا لیں گے پھر پانی کی جو ہے نا سائٹنگ آپ کی بنا لیں گے تو اس وجہ سے ابھی ہم بیچ بغیرہ نہیں لگانے والے اور میں آئے اچھت پہ اچھت پہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں آ جائیں بھائی ہم سمجھ رہے تو یہ سوک کے سڑک یہ ہے اور شاکھیں جو ہے ختم ہو گئی ہیں لیکن الحمدللہ جو ہے اس کی شاکھی ہیں وہ زندہ ہیں اور یہ دیکھیں پتے ماشاءل نکالنے اس نے سٹارٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ والی جگہ یہاں سے پتے بغیرہ نکلیں گے یہ والی جگہ یہ دیکھیں اور مکمل جو ہے نا والدہ ہمارے پتے نکالنے سٹارٹ کر دیں مختلف مختلف جگہوں پر پاکے جاتے ہیں ہم نے بولا کہ جو ہم نے جال باندھا ہے یہ ہمارا زائیں ہو گیا ہے والحمدللہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں اور بیچ بیچ میں دیکھیں جہاں جہاں جب سب سب آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سب اسی ویل کی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ یقین ہی ہو رہا اور ایک اور بات اور ایک اور بات یہ ہے کہ جب یہ پتے اس سائز میں ہو جائیں گے تو فوراں ہی انگور لگنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور لگ با یہ قربانی عید میں یعنی کہ اگست کے مہینے میں انگور بلکل تیار ہو جائیں گے سیگرمی میں تو کھائیں گے جو ہے یہاں نیچے بیٹھ کے بہت زیادہ مزر آئے گا انشاءاللہ بائی صاحب کتے جا رہے ہو بائی صاحب کتے جا رہے ہو انشاءاللہ جو بچے جو ہیں سکتے جا رہے ہو واپس 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 تو بھی بار ناشتہ کرنے کے بعد یہ اپنا ناشتہ حسن کرنے کے لیے اپنی گاڑی جو ہے صبح صبح لے کے نکل آیا ہے اسلام علیکم باغ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتے نکل گیا ماشاءاللہ بڑا کتے چکے پھیر پھر کے کی بلا ہے ماشینہ تیری تنکلوڑ مشینی تیل دے تھوڑی جوکی مشین تو ہی مشینی تیل دے فرانڈ جو ہمارے گھر کے سامنے ایٹم وغیرہ پڑی تھی وہ یہاں پہ آ رہی ہیں کیونکہ کل ہم انشاءاللہ کام کریں گے فرانڈ کا اور فرانڈ جو ہیں ہم نے ضرور کرنا کیونکہ جو اردگرد کی دیواریں ہیں وہ مکمل کافی حد تک ہو چکی ہیں اور فرانڈ کی جو تیاری ہے بلکل ہو رہی ہے اور انشاءاللہ مٹی وغیر آرتار کی سٹیف کے ہو جائے گی خواستہ ہم بنا رہے ہیں واشروم اور نلکہ واشروم نلکہ جو ہے سیم ہے اٹیچ ہے مطلب کہ اس کے ساتھ چھاتے ہو جھکی ہو گا یہ بنے گی اس وقت ہماری کچن اور جو مزے کی بات یہ ہے الحمدللہ چھات جو ہے اس کمرے کی جل چکی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ یہ دروازہ جو ہے یہ ہمارے فرانڈ پر لگے گا یہ سنگل پلے والا ہے اور دیکھیں کہ ماشاءاللہ کیسا ہے مہنگائی کی جو نسبتہ ہے اس ٹائم پاکستان میں بہت زیادہ ہے مہنگائی کی وجہ سے اتنی چیزیں مہنگ ہوئی پڑی ہے مندہ کیا بولے الحمدللہ یہ بہت ہی سائٹنگ بانے گا یہ بہت ہی پیارہ بانے لیکن کرنے کے لئے جاتا نہیں ہے اگر روکر مہر اچھو ہو جائے تو پھر انشاءاللہ بہتری میں یقین مانے کہ یہاں پہ جو ہے ہمارا گزرنا ہوتا تھا تو یہ مٹی جو ہے ایسے مضبوط ہوئی پڑی ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہی ہے اور جو ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے وہ اس ایرکہ کرنا ہے کیونکہ آج ہم اس کو کچھ نکو یہاں تک لے کے آئیں گے تو تب جا کے کال اس کی بنیادیں مکمل ہوں گی اور جو ہمارا دروازہ ہے وہ اندر آئے پڑا جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ کال ہم نے فٹ بھی کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہے تقریباً فرائیڈے تک ہم فری ہیں فرائیڈے تک جتنا کام وہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر پھنسو یار آپ بھی بور رہے ہوں گے یار کیسی حالت ہوئی پڑی ہے یار آپ سمجھتے ہیں مزدوری میں تو پھر ایسا بنتے ہی ہے تو بینہ ٹیمز آیاں کی آپ کام کرتے ہیں میں نے بولا چلے آپ کو یہ بات شیئر کرتے ہیں پاؤں دیکھیں کہ کیسے یہاں پہ جو ہے نا یہاں تک پاؤں بالکل مٹی کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں آپ بولیں گے کہ موسیٰ بھائی آپ کوئی کرکٹ میچ کھیر رہے ہیں مٹی میں جو اتنے پاؤں آپ نے مٹی میں مدے ہوئے ہیں تو بات کو یوں ہے کہ یار ہم دو ہے نا اس مٹی کا بھی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے چنائی لگائی ہے نا ایرے کی یہ مٹی کے ساتھ کی ہے مہنگائی کی نسبت آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کے اوپر جو چنیائی ہے ہماری وہ سیمن کی ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ سیمن کی لگی ہوئی ہے تو یہ ہمارا نلکو واش روم ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہماری کیچین ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا گھرہ بنا پڑا ہے مٹی میں میں نے پانی ڈال دی تاکہ یہ کچھ دیر میں یہ نرم ہو جائے اور اس طرح لگنے میں یہ قابل ہو جائے چونکہ اس مٹی کا ہم نے استعمال کرنا اس ایرے کے اندر کیونکہ وہ سریعہ وغیرہ دیکھنے میں آگیا کو بتاتا ہوں آجو بھئی آجو یہ سریعہ ہے نا یہاں تک تو یہاں تک جو ہمارے وار لگنے اس اٹھ تک وہ ہمارے گھرے کے ساتھ لگیں گے اس کے بعد جو بنیاد ہوگی وہ سیمر سے ہوگی کیونکہ جو ہمارا مصریہ ہمارا بھائی ہے اور اس میں یہی ہمیں مشروع دیا ہے کہ آپ ایسا کر لو اس میں بجھت بہت اچھی ہو جائے گی تو الحمدللہ گھر بھی ہمارا اپنا ہے تو پھر ہم خود ہی میند کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارا کزن ہے یہ بھی ماشاءاللہ ہماری بہت ہلپ کروا رہا ہے اور سارا دن جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیوں کھا گئے ہیں استاد مارے ہی نہیں استاد مارے ہی مانو مولوی دس ہے کولر کتے لے کے جا رہے ہیں جلدی یا جلدی یا سی روٹی کھان جانا ہے لڑتا کیوں پینا ہے پرانچ یہ لے کے آئے تھا چاہے اور میں نے اس کو تھوڑا سی بات کر دی یہ تو ایسے غصہ کر کے نا کیا بولے آپ کو یار دراب دوکے چلا گیا آپ کو کوئی فریش لگ رہے ہیں جلدی لائے جلدی لائے ہلو ہے خلطہ اور یہ ہمارا جو اینا بہت ہی کلوس دوست ہے جو ہیتے بغیرہ لے کے آ رہا ہے اور کیوں گے یہ ایٹیں میں یہاں پہ چاہیے تھے اس لئے احمد مار احمد مار تو فرانس گھر پہنچتے ہی کھانا بلکل تیار ہے تو جبکہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں سالٹ جو ہے نا وہ کم ہے بنا ہوئے مولی اور مرگا کھاتے ہیں فٹا فٹس بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن لیول کا یار موہ میں پانی ہانا لگیا ہے ہی تیار ہے ہمیں کھاتے ہیں ہمیں ہم ہیں مہم امہ موہ ouais اوہ تھے ہم اٹھے ہم سی ہم ہم گرم گرم چائے پی جائے رہے ہیں آئے 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 میں نے یہ دویوار ڈالی گئی ہے یہ تم نے ڈالیا ہے کیا توڑ آئے یہ فرانس یہ تھوڑا سا جل سے فیل ہو رہا ہے کیونکہ اس کو آج میں نے تھوڑا سا کام لیا اس لیے مسلی دیکھو 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 آپ کو معلوم ہے کہ یار دشمن تو پھر بنتے رہتے ہیں باتوں باتوں میں سجڑ دیکھا ہے تو یار کام پہ بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی اور رات ہو گئی تھی اور جو ہم نے کام کیوں انشاءاللہ آپ کو صبح کریں گے تو اب یہ کمبل ہے اور اس طرح میں لگا کہ بیٹھا گھر تو وہ بہت ہی مزہ آتا ہے تو یار کیونکہ دودھ جو ہے نا یہ اگر کام کریں تو پینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ جس میں جو آئے نا ٹھکا فرم گر ہو جاتی ہے تو یار چھوڑا سب باتوں کو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو لائک کرو ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کرو تاکہ آپ کا بھی بھائی جو ہے نا بہترین بہترین لوگ بنانے میں کامیاب ہو جائے تو بہت سوچے تو بہت کچھ ہوا ہے لیکن مجھے آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے ملتے ہیں نئی تازہ ویڈیو میں تب تک لیے آپ لوگ رکھئے اپنا خیر اللہ حافظ موسیقی